اگلا سوال اگر وہ جو حدیث نے سناو نا سوال سناو سناو بھائی حضرت وہ جو نماز پڑھانے کی حضرت ابوبکر کو جو نے حکم دیا گیا تو تین بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھاؤ تو حضرت عائشہ انکار کر رہی تھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حدیث تو یاد نہیں ہے اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو اسے مختصر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بولو اگر بولو اگر مرد ہو تو بولو تو کیا بولا انہوں نے عائشہ کو کیا بولا عائشہ کو یہ بولا کہ آپ یوسف کی انسی عورتوں میں مصر کو حلیت انکن انتن سواحب یوسف انتن سواحب یوسف اس کا ترجمہ کیا اس سے جو مراد ہیں وہ کافر عورتیں تھیں نا بلکل تو یہ حضرت عائشہ بھی نہیں پھر نوز بلا کافر ہو گئی اس میں تو پھر صلاق نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر آپ جواب دے دو نا تو یہ بات یہ ہے عزیز کے بلا وجہ کسی شخص کو اتنا سخت جملہ کوئی نہیں کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہے اخلاق عظیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صحیح ہے کہ نہیں یہ قرآن کی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عظیم ہے ہے کہ نہیں عظیم بلکل 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 ہے فرمایا مطاع الدنیا قلیل دنیا چوٹی ہے دنیا چوٹی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عظیم ہے تو جس شخص کا اخلاق عظیم ہے اخلاق عظیم ہے وہ بلا وجہ کسی کو نہیں کہتا کسی عورت کو کہ تو جو ہے وہ مصر کی جو بدماشہ عورتیں تھی جو زنا کرنا چاہتی تھی جنہوں نے نبی نبی یوسف علیہ السلام کے خلاف انہوں نے منصوبہ بنایا ان کو جیل بیج دیا بڑا سیاست کیا ان کے ساتھ یہ حدیث آپ کے کتب میں موجود ہے یہ بخاری کے حدیث ہے بھائی بخاری مسلم کے حدیث ہے بخاری میں تو ہے بخاری میں تو ہے آپ کے کتب کی بات کر رہا ہوں تو یہ کیوں کہا میرے بھائی اس کی راوی خود بھی عائشہ ہے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ عائشہ جو ہے سنہ ستاون میں اس کی وفات ہے تو عائشہ کیا کہہ رہی دیکھیں عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلواز اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کو کہے دو نماز پڑھا کے میں نے کہا دیا میں نے کہا کہ وہ نہیں یہ وہ کیا میں نے ابو بکر کو نہیں بلای کیونکہ ابو بکر کو رونا تھا تھا ابو بکر کو رونا تھا تھا اور میں نے کہا کہ وہ ادھر آئے گا تو رونا شروع کر دے گا آپ کی جگہ پر اور میں یہ کہتا کہتی تھی کہ ابو باکر اگر وہاں نماز پڑھائے تو لوگ جو ہیں اس کا کیا کریں گے ابو باکر کا جو ہے اس کا تیرا کر دیں گے تیرا بولتا ہے اس کو شگون اومن انگلش میں اومن بولتا ہے یہ بڑا شوم آدمی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہا ہے شگون نہیں سمجھایا مثلا آپ جو ہے نا آپ فرض کریں آپ کو ایک وہ راستے میں اگر آپ کو کہوہ نظر آئے نا تو آپ کہتے ہیں یہ غلط بات ہے یہ آج کوئی برا حادثہ آئے گا اس کو تیرا بولتا ہے تیرا آئے تو وہ اس نے کہا کہ لوگ مسلمان جو ہیں صحابہ جو ہیں تیرا کریں گے تیرا کریں گے یعنی کہیں گے کہ ابو باکر جو ہے بہت شوم آدمی ہے منحوس آدمی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ پہ یہ نماز پڑھانے آیا تو میں نے اس لیے نہیں بیچا ابو باکر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اسرار کیا تو پھر میں نے ابو باکر کو بھیجا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ گالی گالی یہ تو ہے کہ آپ جو ہیں وہ کہ آپ جو ہیں وہ سواہب یوسف ہیں جو عورتیں ہیں جو مصر والی تھی ہیں تو یہ بات یہ بات غلط ہے دیکھیں یہ بات غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمیں اس آئیشہ کی بات آئیشہ کی بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے کیونکہ اگر ایک شخص دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیتا ہے کہ فلانی شخص کو کہے دو نماز پڑھو تو عیشہ کیلئے واجب ہے بلا ججہ کے تعمیل کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں کر دی ٹھیک ہے نا اور پھر اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اگر اس کے اچھی نیت ہے کہ بھئی دیکھیں لوگ میرے والد کی بدنامی نہ کریں تو اس وجہ سے ان کو کافر بنا دیں مصر کی کافر عورتیں قرار دیں تو ان میں کوئی تشابہ نہیں ہے ان میں کوئی تشابہ نہیں ہے کیونکہ مصر کے عورتوں میں نکاح نکاح کیسے ہو سکتا یہ پوچھ رہا تھا آپ سے میں اسے کوئی مناظرہ نہیں کر رہا تھا آپ سنے ہیں بھئی ابھی سنے ہیں اس کی باری آئی گی قدم با قدم چلتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آئیں گے حضرت اور کس کے پاس آئیں گے اب تو سنیں نا بھائی آپ بات کرنے دیں میں آ رہا ہوں اس کی طرف آپ ایک دو منٹ تحمل کریں تو یہ بات یہ ماویہ صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ نہیں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اہل بیت علیہ وسلم کے احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا ابو باکر کو کہ نماز پڑھا دیں اب آئیشہ نے اپنی طرف سے اپنی طرف سے اس نے اپنی طرف سے اپنے والد کو خبر دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے تم جا کے نماز پڑھاؤ تو وہ چلا گیا نماز پڑھانے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس نے اپنی جانب سے یہ کام کیا ہے تو تب اس نے کہا ہے انکن انتن سواحب یوسف کہ آپ آپ عورتیں جو ہیں اس کو اور حفظہ کو حفظہ نے اپنے والد کو بلایا کہ تُو نماز پڑھا دیں اور آئیشہ نے اپنے والد عمر کو ابوباکر کو بلایا کہ تُو نماز پڑھا دیں تاکہ آپ لوگوں کی امامت بن جائے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلیل دلیل سنو نا پہلی دلیل یہ ہے پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنو بھئی سنو پہلی دلیل یہ ہے چلو آپ دلیل سے سناتے ہیں پھر یہ اس میں دس پندر بیس منٹ لگیں گے بھائی میں حدیث دکھاؤں میں تک گیا ہوں بلکل بلکل میں گھنٹا بھی پڑھ جاؤں گا گھنٹا بھی پڑھ جاؤں گا میں تک گیا ہوں بھائی ابھی سنو 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 حدیث دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں کوئی بات حدیث دکھاتے ہیں آپ کو سنو تم کوئی بات نہیں حدیث دکھاتے ہیں ہم تک گئے ہیں تو کیا ہوا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اور اگر وہ آپ کی جگہ نماز پڑھا دے تو وہ نہیں کر سکے گا یہ کام اس سے نہیں ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دیں فعادت آئیشہ نے دوبارہ یہ جملے دور آیا تو اس نے فرمایا مری ابو بکر سے کہہ دو آئیشہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں فَإِنَّ كُنَّ سَوَاحِبُ يُوسُف آپ لوگ بے شک آپ لوگ بے شک مصر والی عورتیں سواحب یوسف مصر والی عورتیں پھر وہ کہتا ہے فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّا بِالنَّاسِ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ابو بکر کہتا ہے ابو بکر نے نماز پڑھا ہے دعالان کے بعد میں حدیث آئے گی کہ ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہٹایا ہے ہوا جائے گا دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آئیشہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مریضی میں کہا بیماری میں ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دے میں نے کہا اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِي مَا قَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُقَعَ فَمُرْ عُمَرَ بِالْفَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ میں نے کہا کہ ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتا وہ رونا شروع کر دے گا عمر سے کہہ دے کہ عمر نماز پڑھا دے تو اس نے آئیشہ نے حفظہ سے کہا ابو بکر سے کہہ دو عائشہ سے عائشہ کہتی کہ میں نے حفظہ سے کہا عمر سے کہہ دو ابو بکر جو ہے میں نے عائشہ سے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہہ دیں عمر ابو بکر جو ہے نماز نہیں پڑھا سکتا اس کو رونا آتا ہے وہ رونا شروع کر دے گا گریہ شروع کر دے گا تو عمر کو کہہ دے کہ نماز پڑھا دیں تو عائشہ آفظہ نے بھی یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہ خاموش انکن لانتن سواحب یوسف اب یوسف علیہ السلام کے صاحبات ہیں اچھا لیکن آئیشہ خود اعتراف کرتی ہے کہ اس کی یہ بات جھوٹ ہے دیکھ آئیشہ خود خود اپنی کذب کا اعتراف کرتی ہے ملائزہ فرمائیے کتاب مسلم چابدار الفکر بیروت لبنان میں ایک کتاب چپی ہے یہاں پہ ملائزہ فرمائیے صفحہ نمبر دو سو چھے کتاب السلاح حدیث نمبر چار سو اٹھارہ یہاں پر بھلے آئیشہ خود کہتی ہے یہ سب باتیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو بکر رونا شروع کرتے ہیں یہ سب جھوٹ ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں یہ تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ابو بکر نماز پڑھیں تو لوگ اس کو نحس سمجھیں گے لوگ ابو بکر سے ابو بکر کو منحوس آدمی سمجھیں گے اور لوگ اس کو شوم سمجھیں گے شوم یعنی منحوس یہاں پہ پر آئیشہ اگلی حدیث میں وَاللَّهِ مَا بِإِلَّا كَرَاهِيَتُ بنا شروع کردے گا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے آپ تو یوسف کی اور کے صاحبات ہیں یوسف والی آئیشہ حفظ سے دونوں سے آپ یوسف کے اور مصر کے عورتوں کی طرح ہیں وہ جو بدکار عورتیں تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گفتگو جو ہے آئیشہ آئیشہ نے آخر میں بات بھی مانا ہے تو یہ گفتگو اس بات کا جواز نہیں ہے کہ اتنا سخت جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ آپ تو مصر والی عورتیں ہیں کافرہ عورتیں جو بہت ہی اگنبی پہ اتنا ظلم کیا اس کو جیل بجوا دیا ٹھیک ہے نا یہ اتنا سخت جملہ حالانکہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں تو یہ جملہ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اسی طور اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ ہے یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے تو یہ کہا اِنَّكُنَّ سَوَاحِبُوا يُوسف یا اِنَّكُنَّ سَوَاحِبُوا يُوسف آپ یوسف کے ساتھ جو عورتوں نے ظلم کیا وہی لوگ ہیں ٹھیک ہے نا تو عائشہ اس کے لئے صفائی پیش کر رہی ہے آپ عائشہ کیونکہ سنہ ستاوان میں اس کی وفات ہوئی ہے یہ بعد میں آ کر صفائی پیش کر رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے وہ صحیح حقیقت نہیں بتا رہی ہے اصل حقیقت کیا ہے وہ جو ہے ذمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال رہی ہے کہ بھئی امیت تو میری نیت تو صحیح تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت جملہ بولا ہے مجھے کافر بنا دیا حالانکہ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا کہ ابو بکر نماز پڑھا دے ابو بکر نماز پڑھا دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئیشہ نے اپنی طرف سے حفظہ نے اپنی طرف سے اپنے والد کو بلایا تھا نماز کے لئے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام کی ہیں تو اس وقت بولا ہے کہ میں زندہ ہوں تم میرے خلاف اس طرح منصوبے بناتے ہو غصب خلافت کے لئے کہ یہ اپنے والد کو بلا دیتی ہے آئیشہ اپنے والد کو بلا دیتی ہے کہ تم جا کے نماز پڑھاؤ تو تب بولا ہے اِنَّكُنَّ سَوَاحِبُوا اس کی دلیل کیا ہے عزیزم اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی پتا چلا کہ ابو باکر نماز پڑھا رہا ہے ساخت تکلیف کے باوجود وہ آگئے انہوں نے ابو باکر کو ہٹایا ہے نماز سے ملازم فرمائی یہ کتاب ہے صحیح بخابی دلیل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو باکر کو حکم نہیں دیا تھا نماز پڑھنے کی عائشہ نے حکم دیا ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیتے تو وہ ابو باکر کو نماز دیں عزل نہ کرتے عزل نہ کرتے ملائزہ فرمائی عزیزم یہ کتاب ہے بخاری چابدار احیات طراث العربی یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 134 میں 134 میں حدیث نمبر 664 عائشہ کہتی ہیں عائشہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے وہ شدید بیمار ہو گئے نماز کا وقت آگیا عزان ہو گئی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ابو باکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں تو ان سے کہا گیا کہ ابو باکر ان سے کہا گیا کہ ابو باکر جو ہیں وہ بہت ہی رونے والے آدمی ہیں وہ تو روتے ہیں اذا قام فی مقامک لم يستطع یسلی بالنس وہ جب آپ کی جگہ پہ نماز پہ کرے ہو گئے تو وہ نماز نہیں پڑھائے گا وہ اس کو تو رنہ شروع کر دے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعادہ کیا فاعادھ لہ عائشہ اب کہتی ہیں دوسروں نے یہ باتیں ان کو کہا ہے کہ وہ تو نماز نہیں پڑھا سکتا تو تین دفعہ جب کہا ہے پیغمبر نے فقال انکن سواحب یوسف اب یوسف کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو عورتوں نے زیادہ دیکھی ہیں آپ وہی لوگ ہیں مرو عبا بکرن ابو بکر سے کہتا نماز پڑھا دیا فخرج ابو بکرن فصلہ ابو بکر نماز پڑھانے لگا فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس خفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیماری جو ہے کچھ خفیف ہے حلکی ہو گئی ہے فخرج یوہادہ بین رجلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے دو مرد تھے اب وہ نام بھی نہیں لے رہی کیونکہ دشمنی ہو اس کو ایک بغلم ہے امیر المؤمنین علیہ السلام دوسرے بغلم ہے فضل ابن عباس ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ کوئی خفیف ہے بیماری ان کی یہ ان کی بیماری حلکی ہے ایک شخص چل بھی نہیں سکتا چل بھی نہیں سکتا میں عائشہ خود کہہ رہی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں دیکھ رہی ہوں کہ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ اپنے قدم نہیں اٹھا سکتے تھے دو بغل ہیں دو بغل میں دو آدمی ہیں ٹانگیں قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید درد کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا سکتے تو ان کے جو دو قدم مبارک ہے زمین پہ وہ لکیر کینچ رہے ہیں زمین پہ وہ خط بنا رہے ہیں اتنی شدید بیماری ہے کہ دو آدمی گغبغل میں ہیں اس قدم نہیں اٹھا سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فعراد اچھا تو پتا چلا کہ ان کی بیماری خفیف نہیں تھی کہ یہ کہہ رہے کہ خفیف ہو گئی کہاں خفیف ہو گئی فعراد ابو بکر یتاخر فعوما ایلیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکان ہے ابو بکر جو ہے جب دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرہے تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ ہٹ جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلے جاؤں چلے جاؤں اپنی جگہ پر ان مکان ہے تیری جو جگہ ہے جہاں پر ہر آدمی صف میں نماز پڑھتا ہر آدمی اپنی جگہ ہوتا ہے وہ مسلی وہاں پر کڑے ہوتے ہیں اب چلے نکل جائے یا اللہ نکل جائے یہاں سے جاؤں اپنی مکان پر اپنی جگہ پر جاؤں دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا وہاں پہ ابو بکر وہی ساتھ تھا ابو بکر ہٹ گیا بھئی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پہ ہے اچھا قیل للعامش وکانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی وابو بکر یسلی بسلاتی والناس یسلون بسلاتی ابو بکر فقال برعسینا عامش سے کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ابوبکر ان کی نماز پہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے عزیزوں کے ابو بکر لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا اور اس پر علماء نے ان جماعت کے علماء نے بلکہ خود بخاری میں اس کی تصریح ہے ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے کتاب بخاری وعی صفحہ 141 میں حدیث نمبر سات سو بارہ من اسمع الناسہ تکبیر الامام امام کی تکبیر لوگوں کو سنانا ابو بکر پیچھے ہٹ گیا ابو بکر پیچھے ہٹ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ان مکانک جاؤ اپنے جگہ پہ جاؤ چلا پیچھے ہٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاں پہ ابو بکر نماز پڑھا رہا تھا وہاں سے ہٹ گیا تو اس کے جم میں بیٹھ گیا ان کا جو اپنا محراب تھا وابو بکرن یسمع الناسہ تکبیر ابو بکر لوگوں کو تکبیر سنانا ٹھیک ہے نا اچھا یہ کتاب ہے تنویر الحوالک شرح معتع مالک تالیف عبد الرحمن السیوطی جزئے اول عبد الرحمن السیوطی بہت معروف عالم ہے جزئے اول چاپ مصر اچھا یہ ہاپ پر ولہ زفر مئی صفہ نمبر ایکسو چپنہا وکانا الناس یسلون بسلات ابو بکر اس کی شرح میں فرماتیں وکانا ناسو یسلون بسلات ابو بکر ان یتعرفون به ما كان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يفعلو لضعف صوتی ان ان یسمع الناسہ تکبیر تکبیر الانتقال فکانا ابو بکر یسمعهم ذالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ ابو بکر کے نماز پڑھ رہا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ ابو بکر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہے ان کی آواز اوپر نہیں جا رہی ہے ابو بکر بلند آواز میں تکبیر کہتے تھے اور لوگ ان کی تکبیر سن کر رکو سجود کرتے تھے جن کو نظر نہیں آتا تھا مثلا کہ امام نظر نہیں آرہا دور ہے ان کی تکبیر سے وہ رکو سجود کر رہتے ہیں تو پتہ کیا چلا عزیزوں پتہ یہ چلا کہ ابو بکر جو ہے ابو بکر کو عائشہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھا دیا اور پھر ابو بکر عائشہ کو گالی دیا اِنَّكُنَّا سَوَاحِبُوا يُوسف ٹھیک ہے نا تو بلا وجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو گالی نہیں دیتے تو اس نے ایسا کام کیا ہوگا نا ایسا غلط کام کیا ہوگا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بہت غلط خطرناک منصوبہ بنایا یوسف کے عورتوں نے مصر کے عورتوں نے تو اسی طرح یہاں پر عائشہ حفظہ نے غلط منصوبہ بنایا نماز پڑھوانے کا تب ہی ان کو اس طرح گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سخت جملے بولیں اور عائشہ اصل واقعہ نہیں سنا رہی وہ خود اپنے جھوٹے ہونے جھوٹی ہونے کا اطراف کیا اس نے اس نے کہا دیا کہ اللہ کی قسم میں نے اس لئے ابو بکر کو منع کیا ہے کہ لوگ اس کو منحوس نہ سمجھیں پر وہ سب باتیں جھوٹ ہیں تو اس نے ہم نے جھوٹے ہونے کا خود واضح طور پر اطراف کیا دوسری بات دوسری بات عزیزوں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو تو پھر ان کو ہٹایا کیوں عزل کیوں کیا اور وہ بھی شدید بیماری کے آلت میں خط جو ان کے پیر زمین پر کنچ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا ٹھیک ہے نا میں کوئی اور بات آپ کو دکھاؤں عزیزوں پہلی بات یہ ہے ابو بکر کو تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے ہٹا دیا یہ تو ثابت کر دیا ہم نے ابو بکر اس نے صرف کیا کہ اس نے تکبیر سنائے لوگوں کو ٹھیک ہے نا تکبیر سنائے تکبیر سنائے ٹھیک ہے نا اور وہ یہ کس کام سے اٹھایا ہے ہٹایا اس کو اس کام سے ہٹایا ہے جو ہر فاسق کے لیے جائز ہے اسلام میں یہی ہے ان کی مذہب میں کہ ہر فاسق کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ملازم فرمائے یہ کتاب ہے سی بخاری شاب دار حیات طراث العرب یہاں پہ عزیزو صفحہ نمبر دس میں باب امامت المفتون صاحب فتنہ آدمی کا والمبتدع بدعتی کا بدعتی کافر ہوتا ہے جہنمی ہوتا ہے اس کی نماز سیئے اس کی پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں قال الحسن حسن نے کہا صلی و علیہ بدعتو حسن نے فرمایا حسن بسرین ان کا بخاری میں روایت کیا بدعتی کی پیچھے نماز پڑھو بدعت اس کی اپنی گناہ ہے بدعت اس کی اپنی ذمہ داری ہے آپ اس کی پیچھے نماز پڑھو اچھا زہری نے فرمایا ہے لَا نَرَا أَن يُصَلَّا خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا مُخَنَّثِ کُسْرَةِ کُسْرَةِ کے پیچھے بھی نماز جائز ہے ٹرانس جنڈر کُسْرَةِ کوئی مسجد شروع کر دیلا کُسْرَةِ کے لیے کُسْرَةِ کے لیے دیکھو یہ سننے ابھی دعود ہے ابوبا کرسو ابوبا کوسو اندھو حدے سے اٹھایا ہے کُسْرَةِ بھی پیچھے کر سکتا ہے مبتدہ سب کی پیچھے نماز جائز ہے سننے ابھی دعود تبو علمکتب العصریہ جزء اول یہاں پہ باب و امامت الفاجر بر والفاجر صفحہ نمبر 162 نیک اور فاجر آدمی کی پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ابھی حرائرہ روایت کرتے ہیں الصلاة المکتوب واجبتن خلف کل مسلم برکن کانع فاجرن وین عمل الكبائر نماز واجب جو فرض نماز ہے یہ واجب ہے کہ آپ ہر مسلمان کی پیچھے پڑھیں ہر مسلمان کی پیچھے آپ نماز پڑھیں برن کانع چاہے وہ نیک آدمی ہو او فاجر یا فاجر ہو وین عمل الكبائر چاہے وہ کبائر کا مرتقب ہوتا ہو کبائر کیا لیوات زنا شراب سب جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو اس کے پیچھے نماز پڑھو پھر جل نمبر تین صفحہ نمبر اٹھارہ حدیث نمبر دوہزار پانچ سو تئیس یہ سننے نبی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل وَالصلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمِن بَرًّا كَانَ أُوْفَاجِرُ وَإِن عَمِلَ الْكَبَائِرُ وَالصلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِن بَرًّا كَانَ أُوْفَاجِرُ وَإِن عَمِلَ الْكَبَائِرُ نماز ہر مسلمان کی پیچھے پڑھنا واجب ہے جائز نہیں واجب ہے نیک ہو یا فاجر ہو کبائر بھی انجام دیتا ہو اس کی کوئی نہیں کوئی بات نہیں نماز پڑھنا واجب ہے ہر مسلمان میت پر نیک ہو یا فاجر ہے یا کبائر کا مرتقب بھی ہے بارہاں اختصار کے ساتھ امامت نماز کی جو امامت ہے ان کی مذہب ہے وہ تو فاجر فاسق کبائر کے مرتقب کسرا کسرا اس کے پیچھے بھی نماز پڑھو جائز ہے لیکن اس کے باوجود وہ کام جو کسرے کے لیے بھی جائز ہے اس سے ابو وقر کو اٹھا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزے کی بات تو یہ ہے ہم نے اسے ثابت کیا فائر کیا نا اس کو ہٹا دیا عزل کر دیا وہ جو ہر فاسق کر سکتا اس سے بھی ابو وقر کو اٹھا دیا سبحان اللہ اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ان سے کہا فَإِنَّكُنَّا سَوَاحِبُوا يُوسف تو وہ ان کو تلاقیم نہیں دی کیونکہ سواحِبُوا يُوسف تو کافر عورتے ہیں تو اس کا سوال جو ہے معاویہ صاحب نے ہم سکیا معاویہ حسین کراچی سے ہم تو کہہ رہے تھے پتھان ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں سندھی ہوں تو بھائی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کفر کے دو اقسام ہوتا ہے ایک وہ کافر ہے جو کہتا ہے میں پیغمبر کو نہیں منتا قرآن کو نہیں منتا وہ سیدھا سیدھا کافر ہوتا ہے جیسے ہندو ہیں جیسے کرسچن ہیں ٹھیک ہے نا جیسے آپ کے مثلا کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے لیکن ایک کفر ہے جو ظاہر اسلام کے ساتھ وہ جمع ہو جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے ٹھیک ہے نا وہ نفاق کا کفر ہوتا ہے وہ بالعجمع اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں ایک عورت ہے مثلا وہ اپنے نفاق چھپاتی ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں وہ آپ مر جائیں تو اس کو میراز بھی ملے گا اس کو میراز عرص بھی ملے گا وہ جو ہیں وہ سب وہ احکام اسلام اس پر جاری ہوگا اچھا میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں میرے نیت یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کی دل آزاری کروں لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ یہ اور انداز میں بیان نہیں کی جا سکتی خسرے والی بات بار کیا میں ہم سے ہیں